ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے اور جس میں انفورمیشن دی جائے گی نیٹ کے ایسپرینٹس کے حوالے سے جو جمہو کشمیر میں لگاتار اپنی امتحانات دے رہے ہیں کس طریقے سے نیٹ کے ایسپرینٹس کو جو ہے وہ اپنی کانسلنگ اور اپنی ایڈیمیشن میں خیال رکھنا چاہیے اگر جو بچے سلیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں ہندوستان کے اندر اگر وہ بچے بیرونی ملک میں یعنی انٹرونیشنل کنٹریز میں جا رہے ہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ان کا خواب ہے کہ وہ ایک بہترین ڈاکٹر بنے تو انہیں کن چیزوں کا اہم ترین خیال رکھنا ہے سب سے زیادہ آج کے دور میں جو ہے وہ بچوں کو اپ روڈ بیجا جاتا ہے اور کئی ساری کنسلٹنسیز مارکٹ میں ہیں جو یہ کلائم کرتی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو بہترین تعلیم فرام کر رہی ہیں لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور انفرومیٹیو ویڈیو یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو اس امتحان کے اندر سکس ہینڈڈ پلیس مارکس آ رہے ہیں یا اس کا ٹاپ سکور ہے اسے کس طریقے سے جو ہے وہ پرپیئر کرنا ہے کانسلنگ کے لیے اگر اس کے فائف ہینڈڈ ہے فور ہینڈڈ ہے تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ الگ الگ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں آپ نے جو ہے اڈمیشن لے سکتا ہے ہمارے ساتھ وسیم فاروق جی ہیں سکائی فل کنسلٹنسی سے یہ تمام معلومات دیں گے آپ کو یہ ویڈیو انفرمیشن والا ہے اور آپ کے بہترین مستقبل کے لیے بہت بہت شکریہ سر والیکم اسلام سر امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور بہت بہترین اور امدہ کام کر رہے ہوں گے سر پہلا سوال ہے میرا کہ نیٹ کا حال یا ہی ریزلٹ سامنے آیا کئی سارے بچوں کے خواب پورے ہوئے انہیں سیٹس ملی وہ ڈاکٹر بنیں گے کئی سارے بچے رہ گئے اب جو رہ گئے انہیں پرپیئر کرنا ہے وہ نیکسٹ اٹیمپ کے لیے جائیں گے بٹ ہوتا کیا سر کی بچے کے ذہن میں نا اگزام پرپیئر کرنے کے دوران میں ایک چیز ہوتی ہے یا تمہیں اگزام کریک کرلوں گا گورنمنٹ سیٹ مل جائے گی اگر نہیں کر پایا کریک تو میرے فاتر جو ہیں وہ مجھے ایبروڈ بیج دیں گے یا میرے فاتر جو ہیں وہ مجھے ہندوستان کے اندر ہی کسی بیتنی انڈورسٹی میں بیج دیں گے تو پیرنٹس کنفیوزڈ ہیں اپنے بچوں کو لے کر ایبروڈ کی ایجوکیشن میں انڈیا کی ایجوکیشن میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور میکسیمم بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کانسلنگ کا دوران میں کہ انہیں کس طریقے سے ریفرنس دینی چاہیے کیا ان کے پریفرنس رہنی چاہیے اسلام علیکم جی بیسکلی کیا ہے کہ جن بچوں کا جن بچوں نے بھی نیٹ ایکزام دیا ہے اور جن کا میں سکور کے بیسس پر ہم یہاں پہ ہم زیادہ ہم انڈیا پہ ہی ڈسکس کریں گے اور جن بچوں کا ہائی سکور ہے جن کا سک سیونٹی سے لے کے سیونٹونٹی تک کا ہے دیکن گو فور آل انڈیا کاؤنسلنگ اور سکس ٹوینٹی سے سکس سیونٹی سے لے کے سیونٹونٹی تک کے بچے ہیں ان کو گورنمنٹ سیٹ مل سکتا ہے لازٹ یئر اتنا زیادہ کٹ آف نہیں ہوا تھا بہت بیچ میں اس میں تھوڑا بہت یہ سکیام اگرہ ہوا تھا اس کے وجہ سے رینکنگ کافی زیادہ کم آ گئی ہیں بچوں کی لازٹ یئر تو سکس فورٹی والے کو بھی گورنمنٹ سیٹ ملا تھا بٹ اس سال ایسے سینیاریو نہیں ہے اس سال سکس سیونٹی والے بچے بھی بارڈر لائن پہ ہیں ان کو گورنمنٹ سیٹ مل سکتا ہے چاہے وہ آل انڈیا کے تھوڑ ہو یا پھر آپ کا سٹیٹ کے تھوڑ ہو تو ہمارے پاس اگر ہم آل انڈیا کی بات کریں گے تو 15% کوٹا کے تھوڑ سکس سیونٹی والے بچے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اپنی سٹیٹ کی کاؤنسلنگ کی بات کریں گے جو کی بوپی کنڈکٹ کی ہیں تو اس میں اگر بچے کا سکور آہ سکس فورٹی فائی ہے سکس ففٹی تک ہے تو وہ بچہ اپنے یہاں پہ گورنمنٹ سیٹ نکال سکتا ہے اس میں میں گزارش کروں گا بچوں سے کی جن کا ہائی سکور ہے اور جو جو کی جو ملک دومسائل کے بچے ہیں وہ اپنا آل انڈیا کوٹا کے تھوڑ اپنا سیٹ آہ اپنا کلیم کریں اگر اگر بچوں کو کم مارکس ہیں ان کیس لیٹس پوز وی سکس ففٹی ہے سکس ہنڈرڈ ہے سکس تھرٹی ہے تو پھر کیا پروسیڈ کرنا کیا پروسیڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جو جو بچے جن کا سکس فورٹی تک ہے سٹیٹ کاؤنسلنگ کی تھوڑ دیکھیں گو فور گورنمنٹ سیٹ آپ جن کا اس کا کم ہے دن آہ we have another option that is جو ہمارے پاس اسکوم جو بطرہ میں کالیج ہے تو بطرہ میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ فور نائنٹی فائیو ابھی کرنٹ فیس ہے اور سکس ہنڈرڈ پلس والے بچے بھی وہاں پہ پوسیبلٹیز ہے کہ ان کو وہ وہاں پہ سیٹ مل سکتا ہے اور اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو لویس جو ہمارے پاس جو options ہے وہ کیرلا ہے کیرلا میں بہت سارے مسلم منارٹی کالیجز ہیں جہاں پہ وہ اپنا اپلائی کر سکتے ہیں ان کا لسٹ آ چکا ہے اور اس میں وہ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کا لسٹ میں نام ہے کی نہیں ہے اس کے بعد چھتیز گھڑ کا option ہے ہمارے پاس چھتیز گھڑ میں ساڑھے سات لاکھ سے لے کے ساڑھے لاکھ تک کے options ہے وہاں پہ بالا جی ہے ریمز ہے شری شنگرہ چاری ہے تو یہ options بھی ان کے لیے کافی اچھے ہیں پھر اگر ہم کرناٹکا کی اگر ہم بات کریں تو کرناٹکا میں بھی تقریبا ساڑھے گیارہ لاکھ پر رینم کے حساب سے فیس ملتا ہے وہ ڈریکلی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ان کو بھی سیٹ مل سکتا ہے یو پی میں تقریبا دس سے لے کے بارہ لاکھ کا فیس ہے کوئی بھی وہاں پہ ڈونیشن یا کوئی بھی وہاں پہ آپ کو این آرائی مینجمنٹ کوٹہ نہیں ہے کٹ آف کی بیسس پہ وہاں پہ سیٹ ملتا ہے بچہ خود اپنا آن لائن اپلائی کر سکتا ہے اور اپنا سیٹ نکال سکتا ہے سر کریڈبلٹی کیا رہتی ہے اس کے لیے اور بچے کا وشواس جیتنے کے لیے ایک ٹرسٹ کا بانڈ بڑا رہتا ہے امپورٹنٹ وہ وہ کیسے منٹین رہے گا سر بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو کی انڈیا کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ پیورلی آن لائن ہوتی ہے اس میں کوئی بھی بیچ میں کوئی بھی ایجنٹ آپ کو کلیم نہیں کر سکتا کہ میں اس میں کام کروا سکتا ہوں اس میں جسی صاحب سے آپ کا رینک ہوگا جسی صاحب سے آپ کا سکور ہوگا اسی صاحب سے آپ کو اپلائی کرنا ہے اب ہاں بڑی اب آپ کو پتا ہونا چاہے گی کون سے سٹیٹ پہ کون سے کالج میں کون سے رینک پہ آپ کو کسیٹ مل سکتا ہے یہ انفرمیشن آپ نکال سکتے ہیں اور سکور کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر سکس انڈڈ پرس جو بچے ہیں وہ ان کو کہاں مل سکتا ہے اگر فائیو ہنڈڈڈ تک بھی ہے تو پھر وہ اپنا یو پی وغیرہ سائٹ سے جا سکتے ہیں جتنا جتنا سکور کم ہوتا جائے گا اتنا اتنا زیادہ فیز بڑھتا جائے گا اب جیسے ہم جیسے ڈیمڈ کالجز کی بات کرتے ہیں جو کی آل انڈیا کاؤنسلنگ کے تھو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ڈیمڈ کالجز میں وہ کافی کم کٹ آف والے بچوں کو بھی لے سکتے ہیں جنہوں نے جس وان سکسٹی ٹو پر جس بھی ہوئے ہیں وہاں پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں زیادہ ساؤٹھ سائٹ سے پانڈیچری یا آہ 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 کیرلا سائٹ سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں بڑھ یہ ہے کہ فیز جتنا کم سکوروں کا اتنا ہی زیادہ فیز بڑھتا جائے گا سر ایک 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 امپورٹنٹ چیز رہتی ہے کہ جیسے یہ تو انڈیا کیا بات کر رہے ہیں اور یہاں کی انورسٹیز یا کالجزز کی بات کر رہے ہیں اب آج کے دور میں آہ بچے زیادہ جو ہے وہ ابراڑ کے لیے جانا چاہتے ہیں یوکرین جا رہے ہیں آہ آپ دیکھیں گے یوکے میں جا رہے ہیں آہ بنگلہ دیش میں جانا پسند کر رہے ہیں تو ایسے حالات میں آہ بچوں کو کیا آپ کی گائیڈ گائیڈ لائن کے مطابق آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیے کیا سجیشن ہے پیرنٹس کے لیے کیا ہے تھوڑا سیکسپلین کریں کیونکہ آپ کے پاس ایک بہترین ایکسپیرینس ہے کہ اگر اگر آپ کا سکور کم ہے اگر تین سو سے بھی بالکل کم ہے تین سو تک بھی پھر بھی ہم یو پی وغیرہ میں ایڈیجیس کروا سکتے ہیں اپنی ہی کسی سٹیٹ میں ہم بچے کو ایڈیجیس کروا سکتے ہیں سات سے بارہ لاکھے فیس میں اگر اب یہ آپشن بھی نہیں ہے اور بچے کا آلڑی بہت کم سکور ہے اور بجٹ بھی زیادہ نہیں ہے then آپ کو وہ کنٹری چوز کرنی چاہیے کہ جہاں پہ جو کہ وہ این ایم سی گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے ہیں اور جو کی بہت ہی سکیور کنٹری ہے موسٹلی جو کشمیر کے جو بچے ہیں زیادہ پرفر کرتے ہیں بنگلہ دیش اور اس کے بعد آپ کا رشی آتا ہے آپ کا غذاکستان آتا ہے یوکرین تو آلموس بندی ہوگی وہ سارے بچے ہمارا ازبیکستان میں شفٹ ہوئے ہیں ازبیکستان ابھی کافی کافی پروموشن اس کا ہو رہا ہے وہ کافی اچھے وہاں پہ پڑھائی ہے موسٹلی بچے وہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں کم فیس بیس پچیس لاکھ میں وہاں پہ ہو جاتا اور یہی صحیح ہے اگر آپ کا سکور کم ہے اور بجٹ بھی کم ہے then you can opt for abroad abroad میں بھی بس یہی option ہے کہ بس این ایم سی گائیڈ لائنز کو وہ سٹیٹ وہ جو کنٹری ہے وہ فالو کرنی چاہیے وہ آپ دھیان دے دی جب آپ کہیں بھی بھی کسی بھی بھی جائیں گے کسی بھی جگہ آپ اپلائے کرتے ہیں make sure کہ وہاں پہ اب این ایم سی گائیڈ لائنز کو دیکھیں گے جیسے آپ کا ایجپٹ کا ہے یا آپ کا ایران کا ہے most of the parents کو پتا نہیں ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ وہاں پہ 5 plus 2 کا وہاں پہ جو ٹوٹل کورس ہے but این ایم سی گائیڈ لائنز کی صاحب سے 5 plus 1 ہونا چاہیے تو وہاں پہ بچہ کو ایک سال ایکسٹرہ دینا پڑتا ہے اب بچہ ایک سال ایکسٹرہ دے گا اس کے بعد ان کو یہاں پہ پھر واپس آکے ایک ایف ایم جی ایگزامنیشن دینا ہے پھر اس کے بعد جی اب ایک سال ہاں پہ انٹرنشپ بھی دینا پڑے گا پھر اس کے بعد نیٹ نا پی جی دینا ہے پی جی اس کے بعد اس ٹائم پہ پی جی ہو یا پھر نیکسٹ اس ٹائم پہ ہو پارٹ ون پارٹو وہ الگ بات ہے مگر پھر بچے کافی وہ لنگتی پروسس بن جاتا ہے سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کتنا زیادہ نیٹ میں بچوں نے جو امتحان دینا شروع کیا ہے کتنا سکور بڑھ رہا ہے سلیکشنز کتنی ہو رہی ہیں ریکارڈ کیا آ رہا ہے اس میں تو دیکھئے سال بس سال تو اس میں آہ کافی زیادہ کامپٹیشن بڑھ رہا ہے آہ پہلے تو اس میں دس لاکھ تھے پھر سولہ لاکھ تھے ابھی اس سال تو کم سے کم ٹونٹی فور لاکھ بچوں نے اس میں اپلائی کیا تھا جس میں سے فورٹین لاکھ بچے آہ کالیفائی ہوئے ہیں اور اس میں سے اگر ہم پورے پین انڈیا کے اگر ہم بات کرے تو ہمارے پاس خالی ایک لاکھ اور دس ہزار سیٹیں ہیں ابھی ریسنٹلی کچھ آہ نو سو آٹھ سو سیٹیں اور بڑی ہیں آہ بٹ کامپٹیشن دن میں دن بڑھتا جاتا بات اتنی سیٹیں بڑھ نہیں رہی ہیں آہ مطلب کالیجز ایسے اپلائی کرتے ہیں نئی سیٹس کے لیے جو اگزسنگ کالیجز اپلائی کرتے ہیں یا نئی کالیجز جن کو ریسنٹلی ملے ہیں بڑھ اتنا بھی زیادہ سیٹ نہیں بڑھ رہا ہے تو اسی وجہ سے پھر بچوں کو پھر ایبراڈ کا ہی رکھ کرنا پڑتا ہے حال یہ ہی جیسے نیٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سکیم سوئے بچوں کا بھروسہ سا اس پہ سے امتحان پہ سے اوٹ گیا وہ ایک بڑا میجر سٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ایسے امتحانات کو لے کر کس طریقے کا جو ہے وہ سٹپ ہونا چاہیے سرکار کی طرف سے بھی اور اگر بچوں کو باہر بیج رہے ہیں کنسلٹنسیز سے لوگ یا کئی سر ایجنٹس تو انہیں کن چیزوں کا ہم ترین خیال رکھنا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ پیرنٹس بچارے انویر ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتا ہے کسی بروسے سے تو آپ اپنے بچے کو آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ کھالی نہیں ہوتا کہ آپ نے کھالی ایڈمیشن کروایا اس کے بعد آپ نے بھول گئے اس کے بعد بچے کو باہر ویدیش میں چھوڑ دیا یہ ایک رسپونسپورٹی ہوتی ہے جو آپ کو کنٹینیو پانچ سا چھ سال تک اس کے بچے کے حسد رہنی ہے کیونکہ آپ آپ یوردہ یوردہ کی پرسن جنس کے پاس وہ پیرنٹس آئے تھے اور ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ اس سال نیٹ میں کافی زیادہ سکیم ہوا تھا اس جس کی وجہ سے جو ہائی سکور بچے تھے ان کے ساتھ کافی نائنسافی ہوئی تھی جو ڈیزرب بھی نہیں کر رہے تھے ان کو ہائی سکور آیا تھا اور کافی سارا پیپر وگرہ لیک کا بھی اس میں انفرمیشن آئی تھی اور جس پہ کافی ٹائم تک کی کیس وگرہ چلے تھے مگر ایٹ ڈی اینڈ کاؤنسلنگ شروع ہو گئی اور ڈیزربنگ بچے جو ہیں ان کے ساتھ کافی غلط ہوا ہے ایک ایک ایمپورٹنٹ سوال تو سریعے رہتا ہے کہ نیٹ کے جن بچوں نے ہندوستان کی انیورسٹیز میں جانا ہے جن بچوں نے کالجز میں ایڈمیشنز لینی جن کی گورنمنٹ سیلیکشنز نہیں ہو رہی ہیں ان بچوں کن چیزوں کا اہم ترین خیال رکھنا ہے ان کا بس ہوا یہ کہ پھر وہ لو لو بجٹ جو لو فیس والے کالجز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیرلا بغیرہ ہے وہی آپ وہ سرچ کر رہے گی سر ایفیلیشن کو لے کر کیسا ہونا چاہیے تو سارے ہوتے ہیں ایم سی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ایسے کوئی نیا کالج بھی جو کھلتا ہے تو یہ ایم سی کا ہوتا ہے کہ ان کو ان کو پورا وہاں پہ انسپیکشن ہوتا ہے پھر یہ ان کی ریسپونسیبولٹی ہوتی ہے میڈیکل کامسل آف انڈیا کی کہ وہ کالج کو تب جا کے لو پی دیں جب تکے وہ پورا ان کا جو جس لائسنسی جیتے بھی ان کے ٹرمز ہیں وہ پورے ان کے کنڈیشنز پورے ہو جائیتے ہیں ایسا نہیں کیا نیسیسری ہوتے ایسے بہت بار ہوا ہے کہ نئے کالجز کو لو پی ملا ہے اس کے بعد نیکس یئر ان کو پھر جب دوبار لو پی کے لیے اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک کالج میں ایک سیکیورٹی وہاں پہ جمع ہوتی ہے میڈیکل کامسل میں اگر ان میں کالج میں وہ اتنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے پھر میڈیکل نیشنل کامسل کی جو ریسپونسیبولٹی ہے وہ ان بچوں کو پھر کوئی اور پہ شفٹ کرتے ہیں سر آپ کی جو کنسلٹنسی سکائی فیل آپ کی جانب سے کیا سرویسز کو انجام دیا جاتا ہے کس طریقے کی جو بچوں کے ساتھ پیار محبت اور ان کے بوشن کے مستقبل اور فیچر کے لیے سٹیپس لیے جاتے ہیں جی جی انشاءاللہ اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہیں ہمارے ہمارے تھرو ایڈمیشن کروانے کے لیے میں پورا پین انڈیا میں دیکھتا ہوں اور نہ ہی ایم ای بی ایس میں پھر ایم ڈی ایم ایس میں بھی میں پورا میں اس میں ماہر ہوں اور اگر جس بچے کا کم سکور ہے وہ پھر ہم اس میں براڈ میں بھی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی بھی شکایت نہیں آتی ہے ہم بچوں کے ہمارے ہم ساتھ ہیں سر کوئی اپنا آئیڈریس وغیرہ اپنے آفس کا بچوں میں لے کوئی انفارمیشن آئی فیل کنسلڈی کے نام سے ہمارا آفس ہے یہ ہم آہ رام باگ ایمار کامپلیکس میں ہمارا سیکنڈ فلور پہ آفس ہے اور آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بیگر گائیڈنس ہے یہ تو فری آف کاؤسٹ آپ ہو لے سکتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی اسیو نہیں ہے ابراڈ میں اب جانا چاہتے تو انشاءاللہ میں ابراڈ میں جانے کے لئے کہیں سارے بچے تیار ہوتے ہیں لیکن کنسلٹنسیز کی سروس چارجز بہت رہتی ہیں نہیں نہیں جو منمم کورچس ہوگا ہم اسی بے بیس پہ کریں گے ہم ان کو پہلے ہی بتا دیں گے ایسا اسے کوئی اس میں ہیڈن چارجز نہیں رہے گا اور جو بھی اس میں ڈاکومنٹ پروسسنگ وغیرہ چارجز ہوں گے ہم سارا پورا لسٹ بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ چارجز ہیں یہ اتنا ہے یہ اور یہ آپ کو پے کرنا اور جو بھی ان کو پھر اگر لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے دیکھن پروسیڈ سر پنجاب کے اندر کے ان سارے کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں کیا وہاں پہ بھی ایڈمیشنز کے حوالے سے کچھ آپ کے بہترین انتظامات رہتے ہیں بچوں کے لئے ہاں اب ہم اس کے لئے کہہ کہ ہم بہت ہی ریپیٹڈ کالجزز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں میرا جو ہے ایس جی ٹی یونیورسٹی کے ہمارا ڈیڑک ایفیلیشن ہے اور یہ یونیورسٹی گڑگاؤں میں بیسٹ ہے اور کافی کافی اچھی انیورسٹی ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ریپیٹڈ کالجز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جس میں کوئی پراؤلم نہیں ہوتی ہے اور ہم ریگلر کورسز کرواتے ہیں ڈسٹنس زیادہ نہیں کرواتے ہیں ڈسٹنس نہیں کرواتے ہیں بلکل بھی تو یعنی کہ نان ایٹرنڈنگ نہیں نان ایٹرنڈنگ بلکل نہیں کرتا کیونکہ اس میں ایشیوز ہوتے ہیں تو ہم اس سے نام بھی خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس بہت ہی ویل ریپیٹڈ کالجز جیسے تھا ہمارے ٹائی اپ ہے اور انشاءاللہ کوئی بھی کورس کروانا ہو تو ہم اس میں پوری آپ کی مدد کریں گے سر آج کالجز بہت زیادہ اوپن ہو رہے ہیں بچے بہت کنفیوزڈ ہو رہے ہیں ایڈمیشن کی فیز بہت کام ہو رہی ہے سمیسٹر کی فیز بہت کام مل رہی ہے سکولرشپ ہینڈر پرشنٹ کا دعویٰ کیا جاتا ہے کلیم ہوتا ہے ہینڈر پرشنٹ کا سکولرشپ دیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کالج کی ایسا ہے کالج کی ریپوٹیشن کیسی ہے اور بیسٹ یہ رہتا ہے کہ اگر آپ اگر کہیں بھی بھی جائیں تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کالج میں کتنے بچے ہیں کشمیری بچے ہیں وہاں پہ بچوں سے بات کریں وہاں پہ تو بچوں سے فیڈبیک لے کہ وہاں پہ اکیڈمیکس کیسا ہے ہوسل وغیرہ کیسا ہے سیکیورٹی وائز کیسا ہے اس سے کلیڈیبولٹی بڑھتی ہے کسی کالج سے دیکھیں کہ کوئی بھی کنسلٹرنٹ آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا کہ یہ کالج ایسا ہے ایسا ہے اگر آپ کہیں بھی بھی جاتے ہیں تو ان سے پہلے پوچھیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کا ایڈمیشن وہاں پہ کروایا تو ہمارے ان کے ساتھ بات کروائیے تو ان کے پیرنٹ سے بات کیجئے ان سے بات کیجئے اس بچے سے فیڈبیک لیجئے کہ کالج وغیرہ کیسا ہے دین اس کے بعد پروسیڈ کیجئے لو فیس کے چکر میں آپ مت پڑھئے کالج اچھا ہونا چاہیے اور بس اسی میں پھر آپ پروسیڈ کیجئے فائنلی کوئی میسیج دینا چاہیں گے جمو کشمیر کے بچوں کو جو پنجاب میں ایڈمیشن کروانے میں انٹریسٹڈ ہیں یا جو زیادہ پنجاب میں ایڈمیشن کروانے ہیں انٹرونیشنل ابروڑ کے لیے جانا چاہتے ہیں نیٹ کے امتحانات کے لیے یا باقی کچھ کورسز ہیں ان کے حوالے سے بس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اچھا سے اپنا ریسرچ کیجئے اور تھوڑا اپنا بھی اپنا ویرنس اس میں بڑھائیے کہ کیسے کیسے اس کے بعد پروسیڈ کر لیجئے بہت بہت شکریہ وسیم سار آپ کا وسیم سار نے ساری چیزیں ایکسپلین کی سب سے امپورٹن نیٹ کے تماماں بچوں کے لیے جن کے مارک سکس سیونٹی سے زیادہ ہوتے ہیں یا جن کے مارک سکس ہنڈر سے زیادہ ہیں کس طریقے سے کاؤنسلنگ میں انہیں جانا ہے کون کون سے جو سرکار ہے وہ انہیں مدد کر سکتی ہے ہندوستان کے اندر ایم بی بی ایس کے کورسز کہاں پہ اچھے مل رہے ہیں ممالک دیش یعنی کی بینل اقوامی کانٹریز میں کس طریقے کا جو سٹپ لیا جا رہا ہے پرائیوٹ کورسز میں کون کون سے جو فیس ہے وہ کس حد تک کی مہیا کی جا رہی ہے پنجاب یونیورسٹیز پنجاب کنٹریز اوپن ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بات کی ایون کی ایمپورٹنٹ سیگمنٹ رہتا ہے کہ کالوجز جو اوپن ہو رہے ہیں ان کالوجز کا کتنا زیادہ برپور فائدہ جمہو کشمی کے ساتھ مختلف اور بچوں کو مل رہا ہے آج کس جدید ایڈوانس ٹکنالوجی کے سمعے میں تو یہ ساری چیزیں کلیر کی ہیں ہم ان کا وسیم سر کا نمبر دے دیں گے آپ اس پر کال کریں آپ ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی معلومات آپ کو چاہیے ہوگی فیوچر میں یہ آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے ریگارڈنگ آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہوگی ایڈمیشن کروانے کے ریگارڈنگ آپ نے کوئی بات کرنی ہوگی تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو مدد کریں گے سکائی فیل کنسلٹنسی یاد رکھیے گا آپ وسیم فاروق سر اور ایک چھوٹی سی ملاقات تھے ان کے ساتھ تمام باتچیت کے لیے بہت بہت شکریہ ان کا اور خاص پروگرام آپ سب لوگوں نے دیکھا آپ کا بھی انتہائی بہت شکریہ گزارے